نمسکار کسان بھائیوں آج میں آپ کو بھنڈی کی بیون پرکار کی قسموں کے بارے بتاؤں گا کہ کون سی قسم آپ کے لئے اچھی ہے جو لوگ اتر پردیس میں لگانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو کافی مہتپور ہے کیونکہ میں اٹاوہ جلا کے اتر پردیس سے یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو جو کسان فروری کے مہینے میں بھنڈی لگانا چاہتے ہیں تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ بی اینار کی جو سدھا بھنڈی ہوتی ہے اس کو لگائیں یا بی اینار کی ریا جو بھنڈی ہے اس کو آپ لگائیں ریا اور جو سدھا بھنڈی ہے وہ بہت ہی اچھی بھنڈی ہے ان کا اتپادن بہت ہائی ہے ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور یہ مارکیٹ میں بہت ہی جلدی بگ جاتی ہیں کیونکہ ان کا جو کلر ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے ان میں بیج کم ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیجوں کو کم پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ ان میں بیجوں کی ماترہ کم ہوتی ہے بھنڈی ملائے میں رہتی ہے گھرے ہرے رنگ کی ہوتی ہے تو جو لوگ اٹاوا جلا کے آسپاس ایریا میں انہیں لگانا چاہتے ہیں وہ اسے آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ ایک اوپی ویرائیٹی ہے جو بی اینار کا سدھا ہے وہ اوپی ویرائیٹی ہے اور زیادہ مہنگا بھی بیج نہیں ہے اس کا 700-600 روپے پر کیجی کے حساب سے آپ کو مل جائے گا کہیں بھی پھٹ کر جو آپ کو ریٹیلر سے مل جائے گا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اس کا اتپادن بھی بہت اچھا ہے اب سروبات میں ہوتا کیا ہے کہ سروبات کے دنوں میں جو بھنڈی لگائی جاتی ہے وہ اوپی ویرائیٹی ہی لگائی جاتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اوپی ویرائیٹی ہی لگائیں جو ہائیبر ویرائیٹی ہے اس کا ریوگ نہ کریں یادی آپ ہائیبر ویرائیٹی یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اتپادن کم ملے گا ٹھیک ہے جو اپنا اوپی ویرائیٹی ہے جو دیسی ویرائیٹی ہے اس میں ریجسٹینس پاور زیادہ ہوتا ہے ہائی ٹیمپریچر کے پرتی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو مارچ اپریل مائی کے مہینے جو ہائی ٹیمپریچر جاتا ہے اس کو یہ سہن کر لیتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ادھک اتپادن دیتی رہتی ہے جبکہ آپ جو برسات کے سیجن میں ہیں برسات کے سیجن میں آپ ہائیبر ویرائیٹی لگائیں کیونکہ ہائیبر ویرائیٹی کی جو گروت ہے وہ کم ہوتی ہے اور پانی زیادہ برسنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب زیادہ بارس ہوتی ہے تو پوسک تک بھی زیادہ مل جاتے ہیں پودوں کو تو تیجی سے گروت ہوتی ہے تو ہائیبر جو پودا ہوتا ہے اس کی گروت کم ہونے کر وہ نورمل گروت کرتا ہے جیدی آپ دیس ہی لگا دیتے ہیں برسات کے سیجن میں وہ تو ادھک بردی کر جائے گا اور پادن کم ملے گا آپ کو تو جیدی آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس سیجن میں اوپی بیرائیٹی ہی لگائیں کسی بھی کسی بھی فصل کی آپ لگاتے ہیں تو اوپی بیرائیٹی ہی لگائیں کھیرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ اوپی لگائیں تو بہت اچھا رہے گا بھنڈی ہے تروی ہے لوکی ہے آپ اوپی بیرائیٹی لگائیں بہت اچھا رہے گا ابھی جو بی اینار کا جو صدا بھنڈی ہے یہ بہت ہی فیمس قسم ہے جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اس میں فلابرنگ بہت اچھی ہے اور جو فروٹنگ بہت اچھا ہے وہ بھی لگاتار ہوتی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں فروٹنگ رک گئی ہے فول جھڑ رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے پودے کی ہائٹ بھی اچھی پکڑ جاتا ہے یہ اور کئی پرکار کے جو کیٹوں کے پرتیے پرترودک ہے فول بھی اس کا کافی بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں کیا کیا گوبائی سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ اچھی جتائی کر لیجئے اور جتائی کے بعد آپ اس کو باجووں پر لگائیے باجو بنا لیجئے اس پر لگائیے اور ہاتھ سے بیجوں کو لگائیے تو کرم میں لگائیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نرائی گڑائی کرنے میں آسانی رہتی ہے سروبات میں آپ اس میں ڈی اے پی و نائٹو جن اس کی پریابت مہترہ ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی مائکر نیوٹینڈ یا جیبک کا بھی پریوک کر سکتے ہیں جس کی بجے سے آپ کو ادھیک اتپادن ملے گا جیسے ہی آپ کی فصل جم کر تیار ہوتی ہے تین پتے ہو جاتے ہیں ویسے ہی آپ اس میں ایک رس چونسک کیٹ رس چونسک جو کیٹناسک ہے اس کا پریوک کرے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو رس چونسنے والے کیٹ ہوتے ہیں اس سے موزیک وائرس فیلنے کی سمبھاب نہ رہتی ہے جس کی وجہ سے جو پتیاں ہوتی ہیں سکڑ جاتی ہیں اور جو وائرس ہوتا ہے وہ پتیوں کو پتیوں میں جو ہریت لبک ہے جو ان کا ہرا رنگ ہے اس کو سمات کر دیتا ہے پتیاں پیلی پڑ جاتی ہیں پتیاں پیلی پڑنے کے کارڑ جو بھوجن بنانے کی چھمتا ہے وہ کم ہو جاتی ہے بھوجن جب کم بنے گا پودے میں تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کا اتفادن بھی کم ہو جائے گا اس لئے آپ جیسے ہی فصل جم کر تیار ہوتی ہے تین سے چار پتے ہو جاتے ہیں آپ اس میں ایک رس چونسک کیٹناسک کا پریوک جرور کر دیں جس کی وجہ سے جو رس چونسک کیٹ ہوتے ہیں وہ بائرس کو پھیلاتے ہیں تو وہ نہیں پھیلے گا ساتھ ہی ساتھ آپ فصل میں پریابت درائی گڑائی کرتے رہیے اور لگاتار درائی کے بعد آپ اس میں پریابت ماترہ میں نائٹوژن و پوسک تتوں کو ڈالتے رہیے کیونکہ جب آپ کچھ لیتے ہیں فصل سے تو اس میں پوسک تتوں کی کمی ہو جاتی ہے جب پوسک تتوں کم ہو جائیں گے تو پودے کی بردی رکھ جائے گی اس لئے کیا کریں آپ کی اس میں کسی بھی پرکار کا جو ٹونک ہے اس کا اسپری کرتے رہیے یا خات کا پریوک ڈی ای پی یا نائٹوژن ڈالتے رہیے مائکرو نیوڈن ڈالتے رہیے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا لگاتار اتوادل بنا رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ لائک کریں سیئر کریں اور سسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کے دوارہ آپ بتاتے رہیں کہ آپ کی فصلوں میں کیا دکت ہے آپ کو کیا جانکاری چاہیے آپ کو کس طریقے کی ویڈیو چاہیے تو میں اسی طریقے کی ویڈیو یا اسی ٹاپک پر ویڈیو بناتا رہوں گا تھنکس فور واسکنگ اس ویڈیو چاہیے